بس اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم اسلام میں گلی گلی شہر شہر بڑا پپلر ڈراما ارتغل ارترل تغرل ڈیفرنٹ علماء اکرام ڈیفرنٹ زمانوں میں اس کو مختلف ویس سے پرنوس کرتے ہیں یہ ایک اسلام کا غازی تھا یہ ڈراما دوہزار چودہ میں بنا اور ترکی کے اندر بڑا پپلر ہوا دوہزار پندرہ میں یہی ڈراما پاکستان کے اندر ہم ٹی وی کی سکرین کی زینت بنا لیکن ابھی دوبارہ ترک گورنمنٹ کا اس کو عشیر بات ملنا پھر پاکستانی وزیر آزم کا قوم سے یہ کہنا کہ اس ڈرامے کو دیکھیں شاید اپنے اسلام کی تاریخ سے واقفیت کروانے کا ایک عظم ہے اس کے علاوہ جو ہماری بٹی ہوئی قوم اور نیو جنریشن جو ٹک ٹاک پہ اٹھارہ گھنٹے گزارتی تھی جو لڑکے فیمل ڈی پی لگا کے بیس بیس گھنٹے فیس بک پہ بیٹھتے تھے وہ آج کل ارتگل ڈرامے میں مگن نظر آتے ہیں یہ ارترون گازی اس کا دور بارہ سو پیس سے لے کے بارہ سو اسی تک کا دور ہے ارترون گازی کی تاریخ پیدائش کوئی بھی تاریخ دان بتانے سے کاثر ہے یہ سلمان شاہ کا بیٹا تھا جو قائی قبیلہ کا حاکم تھا سلطان سلجوت نے اس قبیلہ کو ترکی کے اندر ایک جاگیر دے رکھی تھی تاکہ یہ ترکوں کو پلیز سبسکرائب اس یوٹیوب چینل براہیم اربانی اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے رومیوں اور تاتاریوں کی حملوں سے بچا سکے ارترون کی شادی سلطان سلجوت کی بتیجی کے ساتھ تین بیٹوں میں ایک بیٹا عثمان تھا جو خلافت عثمانیہ کا بانی بنا خلافت عثمانیہ سات سو سال تک تین برے آزموں پہ چلتی رہی اس کے بعد کچھ لوگ یہاں کنفیوز ہوتے ہیں خلافت عثمانیہ کا نام سنتے ہی ان کے ذہن میں آتا ہے کہ شاید یہ حضرت عثمانیہ گھنی کا قبیلہ تھا نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے یہ کائی قبیلہ تھا بریادی طور پہ کچھ تاریخ دان اس کا شجرہ نصب کردش لوگوں کے ساتھ ملاتے ہیں کردش وہ قبیلہ ہے وہ ٹرائبل لوگ ہے جو ایران ایراک سیریا اور ترکی کے بارڈر پر آج بھی آباد ہے کچھ لوگ دوسری جانب کنفیوز ہوتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کی ابتداء ترکی سے کیوں کی گئی شاہ ملعاق سعودی عربیہ کی زمین چھوڑ کر رہے ہیں تو دوستوں قومیں جب زبال پذیر ہوتے ہیں تو ارترل غازی جیسے لوگ خدا کی نصرت سے آ جاتے ہیں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جب انتقال ہوا تو اس کے بعد خلافت راشدہ کا دور تھا خلافت راشدہ میں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو شہید کر دیا گیا تو پھر اسلام کا تاریخ باب شروع ہو گیا بنو عمیہ کی متنازہ خلافت جس کو بنو حاشم والے ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے مگر جب بنو حاشم کو خلافت ملی تو یہ لوگ بھی دو گروپوں میں تقسیم ہو گئے ایک گروپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا چہنے والا تھا جو شیعہ کہلائے دوسرا گروپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عباس کا قبیلہ تھا انپتہ عباسی قبیلہ غالب آیا اور خلافت عباسیہ شروع ہو گیا خلافت عباسیہ کا بارہ سو اٹھاون میں جہاں خاتمہ ہوا تاتاریوں نے جب دجلہ فراد کو انسانی خون سے سرک کر دیا تو پھر پورا عالم اسلام کرائسس کے اندر تھا جب عالم اسلام کرائسس میں تھا تو ایسے میں ارترل گازی اس کا دنکہ تنکی کی زمین پر بجا اور پھر اس کے بیٹے اسمان ہوئے خلافت عثمانیہ کی بریاد رکھی جس نے تین برے آزموں پر کموں میں شکمت کی ارترل گازی ایک جانب تو سلیبنوں سے لڑتا تھا دوسری جانب تاتاریوں سے اسلام کے اس عظیم غازی کا بیٹا عثمان جو خلافت عثمانیہ کا بانی تھا جب اس خلافت کا خاتمہ ہوا انیس سو بائس میں تو خلافت عثمانیہ کے آخری سلطان کو اس کے پورے قبیلے کے ساتھ ایک سو چھپن لوگ تھے کموں میں شکی ہیں ان کو کوئی کنٹری پناہ نہیں دیتا تھا مصر شام سمیت تمام ممالک نے اس کو پناہ دینے سے انکار کر دیا پھر یہ قبیلے کے کچھ لوگ سلطان کے ساتھ ایک بہری بیڑے میں یورپین جزیرہ ایک کنٹری ہے مالٹا وہاں پہنچیں وہاں سے یہ لوگ اٹلی چلے گے پھر شام چلے گے البتہ یہ آخری جو سلطان تھا اس کا شام کے اندر ہی انتقال ہے ابھی جو موجودہ عثمانی قبیلے کا سردار ہے وہ دندار علی عثمان ہے جو شام کے اندر مقیم ہے البتہ موجودہ ترکی کے اندر بھی اس کا ایک نمائندہ موجود ہے جو عبدالحمید کائی خان کے نام سے جانا جاتا ہے عثمانی قبیلے کے علاوہ جو کائی قبیلہ تھا جس کا حاکم ارکرل غازی تھا یہ کائی قبیلے کے بھی 27 دہار آج تک ترکی کے اندر موجود ہے مزید معلوماتی اور مفید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے براہ مربانی یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیجئے